آداب نمشکر دوستو میں ہوں عاصف اور آپ کا سواگت ہے ہسٹورک عاصف میں دوستو آج آپ کو ہم اتحاس سے جھڑی کچھ مہتپور جانکاری دینا چاہتے ہیں آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اکبر کی تین بیگموں کی مرت کیسے ہوئی تھی بہت ہی پیارا ویڈیو ہے آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا ہاں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھ بھولیے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ خاص ویڈیو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اکبر کی تین سب سے خوبصورت بیگموں کی یعنی کی جودہ وائی کی رکیہ اور سلیمہ بیگم کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے رکیہ بیگم کی جو کی اکبر کی پہلی بیگم تھی رکیہ بیگم ہوایوں کے چچیرے بھائی ہندال مرزا کی بیٹی تھی رکیہ بیگم ایک مغل راج کماری تھی رکیہ بیگم جب نو سال کی تھی تو ان کی منگنی اکبر سے ہو گئی تھی اور جب وہ چودہ سال کی ہوئی تو ان کا نکاح اکبر کے ساتھ کر دیا گیا تھا دوستوں جب اکبر سترہ سال کی عمر میں ہوا تو اس مغلیہ سلطن پر پری طرح سے قابض ہو گیا اور تب رکیہ بیگم کے پاس کافی شکتی ہو گئی اور رکیہ بیگم حرم کی مخیہ بن گئی دوستوں ٹی وی سیریل میں رکیہ بیگم کی جو کردار ہے وہ کافی نگیٹیو دکھایا جاتا ہے ان کی وہ جالساز تھی اور گھر کے اندر کافی ساجشیں رشتی تھی لیکن اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو ایسا بالکل نہیں تھا دوستوں رکیہ بیگم کافی سمجھدار مہیلہ تھی اور وہ اکبر کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی چونکہ رکیہ بیگم شاہی پریوار سے تھی تو ان کی کافی راجنیتی سمجھ بھی تھی اکبر اپنے فیصلوں میں رکیہ بیگم کی صلاح بھی لیتا تھا استحاس میں یہ بھی لکھا ہے کہ رکیہ بیگم نے اکبر کے بیٹے سلیم یعنی کی جہانگیر خرم یعنی کی شاہ جہاں اور یہاں تک کی اور انزیب کو بھی پالا پوسا ہے اسی لئے پوری مغلیہ سلطنت میں ان کا کافی بول بالا تھا دوستوں رکیہ بیگم کی مرد سولہ سو چھبیس عیسویے میں ہوئی تھی یعنی کی اکبر کی مرد کے قریب بیس سال بعد ان کی مرد ہوئی تھی رکیہ بیگم کا کافی لمبا مغلیہ سلطنت میں وقت بیتا تھا دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں سلیمہ بیگم کے بارے میں ان کا جمع 23 فروری 1529 میں کن نوج میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام نور الدین محمد مرزا تھا اور ماتا کا نام گل روک بیگم تھا جو کی اکبر کی چاچی تھی ان کے پتا کا عادی پت کن نوج کے آس پاس کے علاقوں پر تھا سلیمہ بیگم اکبر سے سالے تین سال بڑی تھی اور وہ رشتے میں اکبر کی چچیری بہن بھی لگتی تھی لیکن اتحاس میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سلیمہ بیگم کا ویوا سب سے پہلے بیرم خان سے ہوا تھا یہ بیرم خان وہی ہے جس نے اکبر کو راجگدی پر بیٹھایا تھا بیرم خان سلیمہ سے عمر میں لگ بھگ چالیس سال بڑے تھے لیکن بیرم خان کی مرد کے بعد سلیمہ بیگم کافی پریشانیوں میں رہنے لگی تھی اور ایسے میں مغلیہ سلطنت میں بھی ان کے ساتھ کافی بھیدباؤ کیا جانے لگا تھا جب یہ بات اکبر کو پتا چلی کی سلیمہ بیگم کافی زیادہ پریشانی میں ہیں تو اکبر نے انہیں شاہی سندیش بھیج کر اگرہ بلوا لیا اور ان سے نکاح کر لیتے ہیں جس کے بعد سے سلیمہ بیگم ساماجک روپ سے اکبر کی دوسری بیگم بن جاتی ہیں اکبر نے سلیمہ سے ویواغ اس لیے کیا تھا تاکہ انہیں اور ان کے بیٹے رحیم کو شاہی پرورش مل سکے سلیمہ بیگم کا راجنیت میں بھی کافی زیادہ ہست اچھے پر رہتا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ ہوشیار اور بدھمان مہلہ تھی یہی نہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کا حرم میں بھی کافی بول بالا تھا حالانکہ اکبر سے ان کا ویواغ کے بعد بہت زیادہ اتحاس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور سلیمہ بیگم کی مرد دو جنوری سولہ سو تیرہ میں ہو جاتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اتحاس کی سب سے چرچت اور اکبر کی تیسری بیگم یعنی ان کی پرثم پتنی کی جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سمجھا ہم بات کر رہے ہیں بیگم جودھا بائی کی جودھا بائی جائپور کے آمیر ریاست کے راجپوت راجہ بھارمل کی سب سے بڑی پتری تھی جودھا بائی کا جنب پندرہ سو بیالیس عیسوی میں ہوا تھا جودھا بائی ایک راجونشی راجکماری تھی ان کی ماتا کا نام مانوتی سائبہ تھا انہیں اتحاس میں ہر کعبائی اور ہیر کمر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ساتھی جودھا بائی ہی وہ پتنی تھی جس نے اکبر کے ونش کو آگے بڑھایا تھا جودھا اکبر کی تیسری پتنی اور ان کی تینوں پرمک ملکاؤں میں سے ایک تھی اکبر اپنی سبھی رانیوں میں سے جودھا بائی کو سب سے زیادہ پریم کرتے تھے لیکن اتحاس میں جودھا کی موت کے سمبند میں ادھک ثبوت نہیں ملتے ہیں انیک اتحاسکار کہتے ہیں کہ جودھا کی مرت کسی بیماری کے چلتے ہوئی تھی لیکن وہیں کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ جودھا اپنے بیٹے سلیم کے اتحاسکاروں سے کافی زیادہ دکھی ہو گئی تھی جب سلیم نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی تھی تب جودھا بائی صدمے میں چلی گئی تھی اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی جس سے انہیں ایک دن دل کا دورہ پڑا اور ان کی مرت انیس مئی سولہ سو تئیس عیسوی میں آگرہ میں ہو گئی تھی جودھا بائی کی موت کے بعد سلیم نے جودھا بائی کے شعو کو اکبر کے قبر کے بغل میں دفن کرا دیا اتحاسکار کہتے ہیں کہ جودھا سلیم سے کافی زیادہ پریم کرتی تھی دوستوں اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اکبر کی تین بیگموں کی موت کیسے ہوئی تھی دوستوں آج ہم نے آپ کو مغل سمرات اکبر کی تین پرمک بیگموں کی مرت کیسے ہوئی اس کے بارے میں بتایا پورا ویوران ہم نے آپ کو دیا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دیکھتے رہیے ہسٹورک عاصف ہم آپ کے لیے اسی پرکار کی جانکاریوں کے ساتھ آتے ہیں اجازت دیجئے عاصف کو پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پہ کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت